اسلام علیکم زہرہ ریسپی کے ساتھ مرسس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ ناشتہ کیسے طریقے سے بناتے ہیں اور بہت ہی اچھا یہ ناشتہ بنتا ہے یہ ناشتہ جو ہے آپ کا مسکو میں ایک ہفتے کے لیے آپ سیف بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ بنتا ہے تو یہ ناشتہ جو ہے یہ آپ کو آٹا گھنے کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی آپ رات کو اس کبرٹر بنا کر رکھ دے تو آپ صبح یہ بنا سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ناشتہ تیستی بہت ہوتا ہے یہ بچے اور بڑے بڑی شوک سے کھا لیتے ہیں تو اس ناشتے کو آپ ایک ہفتے تک کم بس کم آپ سیف کر سکتے ہیں اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا کہ بیل ایک امپریس کیجئے گا کہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں پھر ریسپی کے لیے اس ناشتے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبزی لیں گے تھوڑی سی بند گھو بھی ہم لیں گے یہ پتہ کو بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ بند گھو بھی بولتے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں پچھلی پچھلی سے یہ دیکھیں بریق بریق سے کٹنگ کر لینی ہے تو بہت ہی اچھا یہ مارا ناشتہ بنے گا اس طریقے سے ہم اس کی پہلے کٹنگ کریں گے ایسے ایسے بلکل باریس یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ایسے اور یہ بند کو بھی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ شملہ مرچی لے لینی ہے اور شملہ مرچی آپ نے یہ سیڈوں سے اس طریقے سے اس سیڈ کے پاتھ آپ نے لے لینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے دیکھیں لمائک شیپ میں ہم کٹیں گے اس طریقے سے ایسے ہم کٹنگ کر لیں گے تو بہت ہی اچھا یہ جو ہے ہمارا ناشتہ تیار ہوگا بہت ہی چیشتی بنے گا اور یہ ناشتہ جو ہے آپ سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لیں گے ایسے تو اس طریقے سے جو ہے یہ ساری شملہ مرچی ہم کٹ لیں گے اب یہ دورہ سبزیہ میں نے کٹ لیے شملہ مرچی بھی اور یہ پتہ گو بھی بھی ہم نے کٹ لیے بھریک بھریک اس کے بعد جو ہے ہم یہ کٹو کش لے لیں گے اور کٹو کش جو ہے یہ موٹی والی سائٹ سے آپ نے یہ گاجر لے کر آپ نے اس طریقے سے کٹو کش کر لیں گے یہ موٹی والی سائٹ سے ایسے تو بہت ہی اچھا ہمارا یہ ناشتہ تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو یہ گاجر ساری کٹو کش کر لیں گے اس طریقے سے ابھی دیکھیں کاجر بھی ہم نے بھریک کدو کش کر لیے تو سبزیہ ہماری اب تیار ہیں اور ساری کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم دودھ لیں گے تو دودھ جو ہے آپ نے تھنڈا دودھ شامل نہیں کرنا یہ نیم گرم دودھ ہے اور یہ دودھ اُبلا ہوا دودھ ہے یاد رکھئے گا کہ آپ نے کچھا دودھ شامل نہیں کرنا کہ یہ جو ریسپی ہم سیف کریں گے تو نیم گرم دودھ لینا اور دودھ جو ہے ہمیں بھول کر کے لینا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک کپ جو سب سے بڑا والا آتا ہے یہ ہم بیدہ ڈالیں گے اس کے اندر اور اس سے چھوٹا کپ جو آتا ہے وہ بھرکے ہم سوجی ڈالیں گے اور اس سے چھوٹا کپ جو آتا ہے اس میں ہم جو ہے چاول کا آٹا یہ ڈالیں گے اور یہ تینہ چیزیں ڈالنے کے بعد پہلے آپ نے اچھے سے چھان لینے اس طریقے سے بہت ہی اچھا یہ ناشتہ بنے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور بہت ہی بچے بڑے اس کو پسند کریں گے اور بہت ہی ذائکے دار ہوگا یہ دیکھیں تینہ چیزیں ہم نے چھان لینے اور یہ تینہ چیزیں چھان لینے کے بعد اب اس طریقے سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے کہ اس کی کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اچھے سے اس کا بہتر تیار ہو جائے اس طریقے سے دیکھیں اچھے سے ہم مکس کریں گے اس طریقے سے اگر یہ زیادہ گاڑا ہوا تو تھوڑا دودھ ہم اور بھی شامل کر لیں گے اس میں یا تھوڑا سا پانی ڈال لینا آپ آدھا دودھ اور آدھا پانی ڈال لینا اس کو پتلا کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا پانی کے یوز کر لیں گے پھر اس طریقے سے ہم اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں ہلکا سا پانی ہم تھوڑا سا اور یوز کریں گے زیادہ نہیں کریں گے کچھ میں نے دودھ ڈالا تھا ہلکا سا پانی اس میں ہی دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا اس کا بٹر پتلا ہو جائے اس طریقے سے اور اچھے سے آپ نے میکس کرنا ہے اچھے سے اس کی گھٹلیاں ختم کرنا ہے اس طریقے سے ابھی دیکھیں اچھے سے میکس ہو چکا ہے سارے لمپ سے اس کے ختم ہو چکے ہیں نہ زیادہ گاڑا ہے نہ پتلا ہے تو اس کے بعد جو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گاجر اس طریقے سے آپ نے ڈال لینی ہے اور یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شملہ مرچی ڈالیں گے اور یہ پتا گووی اور سبزیاں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اگر ایک دو انڈے شامل کر لیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھی ہم اچھے سے میکس کریں گے ایسے ایسے اور اس کے بعد ہم یہ چمچ کی مدد سے اس کو میکس کریں گے تو اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھئے گا ہم اس کے اندر مسالے کون کون سے ایڈ کروں گی اس طریقے سے پہلے آپ نے ایسے اس طریقے سے ہم میکس کریں گے ایسے اور یہ میکس کرنے کے بعد اس کے اندر سٹیپ پی سٹیپ جو یہ مسالے میں ایڈ کروں گی اس طریقے سے آپ نے پہلے اس کو میکس کر لیں ایسے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نمک شامل کروں گی تو نمو پاپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو تھوڑا سا جوئے میں دنیا پوڈر شامل کروں گی تقریبا آدھی چمچ اور آدھی چمچ میں دل کوٹی مرچی یہ بھی شامل کروں گی اور تھوڑا سا کالی مرچی کا پوڈر ایک چھٹکی کے قریب یہ بھی میں شامل کروں گی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایک چھٹکی کے قریب وہ بھی آپ شامل کیجئے گا اور تھوڑا سا جوئے زیرا پوڈر یہ بھی میں شامل کروں گی اور تھوڑا سا چکن پورڈر چکن کورڈر اگر آپ نہیں کھاتے تو سکریپ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اگر ہم اس کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر میں میٹھا سوڈا شامل نہیں کروں گی یہ ایک ہفتے تک ہم سیف کریں گے تو یہ میں اس کو ابھی پکاؤں گی تو اس کے اندر میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا جو ہے ایک چھوٹکی کے قریب شامل کروں گی تو آپ نے اگر اس کو سیف کرنا ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے میٹھا سوڈا شامل نہیں کرنا اگر سیف کرنا ہے سیف نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو جو ہے ابھی ڈال سکتے ہیں میٹھا سوڈا ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس طریقے سے ایسے تو یہ بنا کر ہم کم کم جو ہے ایک ہفتے کے لیے سیف کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں سیف کر سکتے ہیں کہ اس کے اندرہاں میٹھا سوڈا بھی نہیں شامل کریں گے اور بعض لاکھوں میں لیڈ بہت زیادہ جاتی ہے تو فریج کی کولنگ بہت کم ہوتی ہے اگر جا رہی ہے تو اس صورت میں آپ دو سے تین دن کے لیے سیف کر لیں اگر لوڈ شیٹنگ نہیں ہو رہی ہے پھر آپ برفالے خانے میں رکھنے جیسے ہی لیڈ جائے تو پھر آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے سیف کر سکتے ہیں تو آٹا گھونے کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی رات کو یہ بنا کر رکھ دیں تو صبح آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اور صبح ناشتے میں بھی آپ بہت جلدی جلدی بنا کر دے سکتے ہیں تو یہ فریج میں بنا کر رکھ دیں تو ایک ہفتے کے لیے آپ صبح ناشتہ بہت جلدی بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں مکس کریں گے ایسے تو اس کے اندر آپ چاہیں تو دو انڈے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اچھے سے مکس ہو گئے اور یہ سارا مکس کرنے کے بعد میں اس کو آدھا گھنٹہ جو اس کو ریس دوں ہی تو آدھے گھنٹے بعد اس کو بھی بناوں گے اب آدھا گھنٹہ اس کو ہو چکا ہے تو تھوڑا سا یہ پھول چکا ہے دیکھیں آدھا گھنٹہ ہمیں اس کو ریس دے دیا ہے تو اب یہ تیار ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ کوکنگ آئل ڈال کر ہلکی آج پہ آپ نے اس طرح سے کوکنگ آئل پورے فیس بول میں لگا لینا ہے اسے اس طرح سے آپ نے سب میں لگا لینا ہے ایسے زیادہ نہیں ڈالیے گا ایک چمل ڈالیے گا اور اس طرح سے آپ نے ساری سیڈم میں لگا لینا ہے کہ یہ اچھے سے جو ہے پھر بھی تنگ نہیں کرے گا اچھے سے یہ اوٹ جائے گا اور اچھے سے یہ پک جائے گا تو ہلکی آج پہ ہم اس کو تھوڑا سا اسکوم گرم کر لیں گے اور چولے کی آنچ زیادہ نہیں کھولیے گا یہ نہیں تو یہ جل جائے گا ہلکی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے ابھی دیکھیں تھوڑی دیر بعد ہم چیک کریں گے سمجھ لے اگر یہ تھوڑا سی ہیٹ آ رہی ہے تو سمجھ لے یہ گرم ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز لے کر اس کے سنٹر میں اس طریقے سے ڈال لینا ہے اس طریقے سے ایسے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور پین کے اندر آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اسے اس طریقے سے دیکھیں پوری گول شیپ دے لیں گے اچھے سے آپ سیٹ کریں گا تو بہت ہی اچھا یہ دیکھنے میں بھی لگے گا اس طریقے سے آپ نے ایسے ہی دیکھیں ایسے ابھی دیکھیں اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد ایک چمچ کوکنگ آئل لے کر آپ نے اس کے چاروں طرف اس طریقے سے ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے اور تھوڑا سا اوپر بھی ڈال لینا ہے کہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اس طریقے سے ہی دیکھیں اس طریقے سے ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ کم بس کم پانچ منٹ کے لیے اس کو ریس دیں گے بلکل ہلکی آنچ چولے کی آنچ زیادہ نہیں کھلیے گا نہیں تو یہ جل جائے گا ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ریس دیں گے دیکھتے ہیں کہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کریں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اپنے آپ ہی دیکھیں یہ اس کو چھوڑ دیا ہے بہت ہی اچھا یہ دیکھیں تو تھوڑی در کمانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور پھر اس کو بلٹنے کی کوشش کریں گے تو بڑے ارام سے پلٹی گا بہت ہی اچھا جو ہے یہ مارا ناشتہ تیار ہوگا اس طریقے سے آپ نے ایسے ماشاءاللہ دیکھیں سبان اللہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور اس کی لک دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے تو اس سیٹ سے بھی ہم اس طریقے سے بلکل آرام آرام سے ہی ہوں جیسے ہلاتے بھی جائیں گے ربکاتے بھی جائیں گے تو جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ چمچ پلیز آپ یہ لکڑی کا یہ سیل کا یوز کیجئے گا تو کسی بھی گھرم کھانے میں آپ نے پلاسٹو کا چمچ جیوز نہیں کرنا تو اس سیٹ سے بھی ہم ڈکیں نہیں رکھیں گے کیونکہ اس سیٹ جو ہماری کور ہو چکی ہے پاک چکی ہے تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں تھوڑا سا کوکنگ آل ڈال کر تو ہلکا ہم اسی طریقے سے لائیں گے کہ یہ چاروں طرف سے ایک جیسا پاک جائیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ناشتہ یہ بنے گا اس کی لکڑ دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے اب دیکھیں پانچ منٹ جو ہوں اس طرف سے بھی ہم نے پکا لیا ہلکی آج بھی دیکھیں تو اب دیکھتے کہ پکا ہے نہیں پکا تو ما شا اللہ دیکھیں اس کی لکڑ دیکھیں اور اس کا کلر دیکھیں کہ کتنا اچھا دیکھیں یہ ہمارا ناشتہ اور کتنوں بڑیاں دیکھیں یہ ہمارا ناشتہ تیار ہوا ہے تو اس ناشتے کو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں تو باقی بچا ہوا بھی ناشتہ جو ہے ہم اسی طریقے سے باقی بھی برا لیں گے تو اب دیکھیں ما شا اللہ سے ہم نے دوسرا والا بھی ناشتہ تیار کر دیا ہے دونوں روٹی تیار کر دیا ہے تو ما شا اللہ دیکھیں اس کی لکڑ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے دیکھاؤں گی اس کی یہ سیڈ دیکھیں کہ یہ سیڈ بھی اس کی کتنی پیاری بکی ہے اور کتنی اچھی ہے دیکھیں دونوں کی لوک کا یہ 나چتہ ہوا ہے تو بچے اس ناشتے کو بہت ہی شوق سے کھا لیں گے اور یہ ناشتہ آپ ضرور ایک دفعہ بنائیے گا تو یہ اگر آپ کو یہ میری ناشتے کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سپرائب کیجئے گا اور بیل ایک امبریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کامرس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا ناشتہ کیسا لگا